اممہ اببہ میں بھیلواب مت کرنا وَبِلْ وَالِدَئِنِ احسانہ ہے وَبِلْ وَالِدَئَنِ اے نہ وَبِلْ وَالِدَئِنِ وَالِدَئِنِ یہ تم کو کیا ہو جائے ایک جو ماں باپ کے وہ فرمہ بردار ہو کیا فرمہ بردار ہی اگر باپ نے محبت سے کچھ کہا اور آپ نے اس کان کو کر دیا یہ فرمہ بردار ہی نہیں ہے میٹھا میٹھا کو سب کھا جاتے ہیں باپ نے کوئی کڑی بات کہی ہو کلیجے کو چیز دینے والی بات اس پر لازی ہو جانا فرمہ بردار ہی ہے ہم ایسے سماج میں جہاں اببہ غائب ہے امہ ہی اببہ میں اکچھا دیکھتا ہوں جب کار میں بیٹھ کر کے نکلتا ہوں ایک کار میرے ساتھ سے دیکھتا ہی نہیں جائے ماتا دی جملہ اکچھا ہے مگر سر ماتا کیوں پیتہ سو تیلہ ہے کیا ایک ترک جہاں آتا ہے اس میں لیکن ماں کی دعا تو باپ گالی دیتا ہے کیا ہمارے لخناوں میں ایک شائر ہیں بایشلا کر رہا ہوں اس میں بھی شائطان کر دخل ہے جب تم کو ماں باپ سے محبت ہو دی تو اس میں بھی کٹیں کرو اببھا کو چھان دو اما کو لے دو ہمارے ہم لخناوں میں شائر ہیں پوری شائر ہی اما بھی ہاں کسی کو دھکا ملی کسی کو مکہ میرے حسے میں ماں ملی اور باپ نہیں ملا نوجہان گمراہ ہو رہا ہے سیر امہ ہمیں امہ اببہ ویسے ہی چاہیے جیسے شریعت حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول دونوں چاہیے نہ صرف اللہ سیر امہ اللہ رسول بھی چاہیے امہ اببہ بھی چاہیے ایک پھٹ پھٹیا لیا امہ یہ گھر بنایا ماں کی دعا مان چاہوں کہ ماں کا حق زیادہ ہے لیکن باپ کی شان زیادہ ہے اپنے باپ کو ہلکے میں مک لینا بے شک امہ ساراں کھوپر یہ تو میرا ذاتی کا جرباہ ہے کہ مجھے جو ملا ماں سے ملا اور جو ملا ہے ماں سے ہی ملا ہے لیکن میرا باپ باپ ہے شان والا ہے ہلکے میں باپ کو مک لینا وہ جو بوجھ اٹھا کر تیجھے پالتا رہا وہ جو رکشہ کھینچ کر تیجھے روٹی دیتا رہا وہ جو بارش میں بھیگتا ہوا پیسے بناتا رہا تمہارے کرس کو اتارنے کے لیے پسینہ بہا تھا رہا اپنی محنت و مشاکت کو نچوڑ کر چار پیسہ کما کر جو تیرے بیٹ میں ڈالتا رہا وہ کام تھا ماں تو دھنڈے کمرے میں بیٹھی تھی جو دھوپ میں جلا وہ تیرا باپ تھا بوجھ اٹھایا تیرا باپ تھا مشاکت کیا تیرا باپ تھا بیدیس گیا تیرا باپ تھا تجھے رہنے کے لیے گھر دیا تیرا باپ تھا تیرے پیٹ میں روٹی ڈالی وہ تیرا باپ تھا اپنے کانڈے پر رکھا تیرا باپ تھا جس نے نوکری کیا سیلیلی پہ سیلیلی کا باتا رہا وہ تیرا باپ تھا نمکو چولو نمکو امیوالے کے انیسا